اس بچے ایک بڑی خبر مل رہی ہے دھنباد سے دھنباد سے مل رہی ہے بڑی خبر آپ کو بتا دے جیل میں بند امند سے ہیں اور سجید سے ہیں گینگ کے خلاف بڑی کار ربائی کی جانکاری مل رہی ہے دونوں گینگ سے جڑے تین آروپیوں کو حراست میں لیا گیا ہے گینگ کی گرفتاری کے لیے دیر رات تک آ تھا درجن سے زیادہ علاقوں میں چھاپے ماری کی گئی اور اس دوران جیل میں بند امند سے ہیں اور سجید سے ہیں گینگ کے گرگوں کو گرفتار کرنے میں پولس کامیاب رہی ہے مل رہی جانکاری کے مطابق دونوں گینگ سے جڑے تین آپرادے کے پرورتی والے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے دنباد سے بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں دو گینگ کے تین سدسٹیوں کو گرفتار کیا گیا ہے گینگ کی گرفتاری کے لیے دیر رات تک آ تھا درجن سے زیادہ علاقوں میں پولس کی ٹیم دبش دی اور اس میں پولس کو کامیابی بھی ملی بڑی خبر اس وقت کی دنباد سے تین اپرادی جو امند سے ہیں اور سجید سے گینگ کے سدسٹے بتایا جا رہے ہیں انہیں گرفتار کرنے میں پولس کو کامیابی ملی ہے رات میں پولس نے وشے سے بھیان چلایا اور کئی علاقوں میں چھاپے ماری کر گینگ کے تین سدسٹیوں کو گرفتار کیا بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں دنباد سے اس وقت کی یہ بڑی خبر گینگ کے سدسٹیوں کی گرفتاری کے لیے دیر رات تک کئی علاقوں میں پولس کی ٹیم لگاتار چھاپے ماری میں جھوٹی رہی اور پولس کو کامیابی بھی ملی تین گرگوں کو گینگ کے گرفتار کیا ہے پولس نے اس وقت کی یہ بڑی خبر دنباد کے الگ الگ علاقوں میں پولس نے وشے سے بھیان چلایا اور امن سہو گروہ کے ساتھ ہی سجید سہن گروہ کے سدسٹیوں کی دھڑ پکڑ کے لیے چلائے گا اس وشے سے بھیان میں پولس کو کامیابی بھی ملی دنباد کے الگ الگ دھانہ شتروں میں چلائے گا اس ابھیان میں پولس نے گینگ کے تین گرگوں کو گرفتار کیا ہے اور دیکھ جانکاری کے ساتھ ہمارے سموہ داتا دلپ جڑ رہا ہے دلپ پولس نے دیر رات وشے سے بھیان چلا کر کوکھیات دو بڑے گینگ کے گرگوں کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے پوری جانکاری چاہیں گے اس بارے میں دیکھ بلکل پولس کو سپلتا ہاتھ لگی ہے اور جو جانکاری ملی ہے تین لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور اس کے بعد پوچھتاچ کے لیے آدھا درجم سے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے اور یہ بہت بڑی اپلپتی مانی جارہی ہے کیونکہ پچھلے کئی دینوں سے جیل میں بند امن سنگھ کے نام سے ان کے گرگے واتس اپ کال کر کے جو بڑے بڑے ویبسائی ہیں ان کو دھمکی دے کر کے پھروتی مانگی جارہی تھی رنگداری مانگی جارہی تھی اور جس کو لے کر کے بار بار سکایت مل رہی تھی اور اس پورے معاملے کو لے کر کے پولیس کے طرف سے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی تھی لگوں کے اندر بھی نیراسہ ہو رہی تھی لیکن دیر رات جو نئے پولیس کپتان جب سے پدوار سمالے ہیں کافی تدپرتہ دیکھ رہی اور دوسری دن ہی بڑی سفل تھا پولیس کو ہاتھ لگی ہے ٹونڈی جھریہ کے علاقے میں چھاپا ماری کر کے تین صندوق جو کی پولیس پوچھتاچ میں بھی یہ کھلاسہ ہوا ہے کہ یہ تینوں امن سنگھ کے لیے کام کرتے تھے گینکز کا کام کرتے تھے لوگوں کی ریکی کرتے تھے اس معاملے میں تین لوگ اٹھے ہیں اور آدھا دردن سے زیادہ اور آروپیوں کو آروپی آروپی ہونے کے شک پہ اٹھایا گیا اور ان سے پوچھتاچ کی جاری کیونکہ کاروں کے چندرپورا میں بھی ویشائی کو دھمکی دی گئی تھی کتراس میں بھی دھمکی دیا گیا تھا جھریہ میں بھی کئی ایسے معاملے سامنے آ رہے تھے اور سب سے بڑی بات کچھ دن پہلے لالا کھان کی ہتھیا ہوئی تو اس میں بھی امن سنگھ گینگ کا ہی گروہ کرنا آیا تھا تیسے میں پولیس کے لئے بڑی اکلب دیم آنی جاری ہے اور اگر واقعی میں سکتی سے پوچھتاچ ہوتی ہے تو پولیس اس پورے معاملے کے لے کر کے بہت بڑا کھلاتا کر سکتی ہے اور ایک بڑی بات یہاں سے سامنے آئی ہے دھنواد جیل میں ایک رونہ گپتہ نام کا شکس بھی بند ہے جس جو کوئی زیادہ پہلے بلڑو ماتوں کے قریبی جو ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کا آروپ تھا اس کے ابھی نام اس میں آ رہا ہے جبکہ وہ دھنواد جیل میں بند ہے اور امن سنگھ میں جیل میں بند ہے تیسے معاملے کے کھلاسے ہونے کے بعد پولیس بھی کافی دت پر اب دیکھ رہے گی کیسے اس نکبر کو ٹوڑا جائے کیونکہ جیل میں بند ہونے کے باوجود بھی اس طرح کی گھٹا پنجام دیا جارہا ہے جی دنواد دلے پنجانکاریوں کے لیے